السلام علیکم ویورز کیا اجاز ہے امید ہے کہ آپ لوگ سفٹریہ سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس بیلوگ میں کہ آپ کوسٹر ریکہ کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی کسی بغیر ایجنٹ کے کوسٹر ریکہ کا ویزا حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے اور آپ آسانی سے یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور جو اس کی ریکوائیب انٹر ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ کی ضرور پڑھے گی تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکوائیسٹ ہے اس چینل پر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پلک کر لیں تاکہ ہر آنوالی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے بھی سٹری جو کوسٹر ریکہ کنٹری ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سوٹر ریکن کنٹری ہے اور یہ پنامہ سے اپنا پاٹری شیئر کرتا ہے تو اگر اس کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے ویزے کی جو آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو پرچ ہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کنٹری ہے وہ بھی آپ کی بہت ہی زیادہ کارامل صحبت ہوگی اور جو اس کی کوسٹر ریکہ ویزا کی ریکوائیرمنٹ ہے ریکوائیرمنٹ اس کی آپ کو یہ آگے آپ نے سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے جو سیکس مند ویلیڈ ہو اور آپ کے پاس ایک یادو فیورٹ ہے کارڈ ہونا چاہیے کرونا ویکسن کارڈ ہونا چاہیے اس کا سینفکیٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آجاتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ کے بعد آجاتے آپ کا ایک 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 اگر آپ اس کا ویزفٹ کر لیں تو آپ کو کسی تینشن کے انٹینشن نہ ہو کوئی بھی آپ کے پاس فنڈ اتنی ہے یعنی کہ ان کی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ ہے ڈینلی سوری وہ ہے ہنڈرڈ آڈر ٹھیک ہے ہنڈرڈ آڈر ٹھیک ہے ہنڈرڈ آڈر لگا ہوتا ہے لیکن اس کی یہ جو ویب سائٹ ہے جو اس کی کوسٹری کا ویب سائٹ ہے آہوا پر جا کر بھی اس کی جتنی بھی ریکوئرمنٹ ہے اور آپ کو کتنا فرنڈ چاہیے وہ آپ کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں اس کی جو سری ویب سائٹ ہے آپ نے کوسٹری کا ویزا لکھنا ہے تو وہ گوگل بر جا کر تو آپ کو اس کی کی کوسٹری کا ویزا مل جائے گی تو یہ اس کے کوئی کوئی اتنے لمبے چوڑے دارلومنٹ نہیں ہے آپ کو اگر آپ کے پاس ویزا کوئی اور کنٹری کا ہے اگر آپ جانا چاہتے تو کد بھی آپ کے یہاں چانس بڑھ جاتے ہیں کیا آپ کے پاس کوسٹری کا ویزا آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پہلے سے کوئی اور کنٹری کا موجود ہے ویزا جیسے کوئی بڑا زیل ہے یا یورپ کنٹری کا ہے تو ایسے کنٹری کا جو ویزا ہوتا ہے وہ آپ کی چانس سے اور بڑھا دیتا ہے یا آپ کی ٹریول ہیسٹری اتنی اچھی بنی ہے اور بھی آپ کو ویزا ملنے کے اور چانس سے بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے یہ اس کی ٹیکس ریٹرن کے بعد جو آپ کی حرف ہوتی ہیں نوٹر ریزرویشن اور ٹکٹ ریزرویشن یہ آپ کے ساتھ لگے گی اگر آپ ریٹرن ٹکٹ کراتے ہو تو تب بھی ٹھیک ہے اور دوسری باری ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کا انویٹیشن لیٹر ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر انویٹیشن لیٹر نہیں ہے پھر بھی ویزا پلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اس کی ایمبیسی ہے ایمبیسی تو اس کی پاکستان میں نہیں ہے آپ کو جو بھی اس کے آپ کے نیرس کنٹری ہے یا سے کہ ہی ران ہے تو بھئی ہے آپ وہاں جا کر اس کا ویزا پلائی کر سکتے ہو اور وہ ویزے اور وہ آپ کی فائل سائبنٹ کاتے ہیں تو اس کے تو یہ اس کی ریکوئرمنٹی کوسٹر ہی کا اگر آپ جا کر ویزر ویزا لیتے ہیں آپ ویزر ویزا مل جاتا ہے تو وہاں جا کر کوئی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوب بھی کر سکتے ہو پرمنٹ ریزیڈنس بھی لے سکتے ہو وہ ساری آپ وہاں پر اپرٹونٹیز ملیں گی جوب اپرٹونٹیز ملیں گی وہاں پر رہنے کے لیے اس حولتے آپ کو ملیں گے تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ آپ جائیں گے آپ کو دی آسی نہیں ملے گی یا ریزیڈنس برمنٹ نہیں ملے گا کوئی چیز بھی نہیں وہاں سب کچھ ملے گا جب آپ وہاں ویزا مل جاتا ہے آپ کو اور آپ ٹریول کر لیتے ہو تو آپ کو اس طریقہ میں جا کر سیٹلمنٹ کر سکتے ہو وہاں پر سیٹلمنٹ بھی آسان ہے تو یہ آج کی انفرمیشن تھی اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں